آٹھاں باب زناکار عورت مگر یسو زیتون کے پہاڑ کو گیا سبح سویری ہی وہ پھر حیکل میں آیا اور سب لوگ اس کے پاس آئے اور وہ بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگا اور فقی اور فریسی ایک عورت کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی تھی اور اسے بیچ میں کھڑا کر کے یسو سے کہا اے استاد یہ عورت زنا میں این فیل کے وقت پکڑی گئی ہے توریت میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ایسی عورتوں کو سنگسار کریں پس تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے انہوں نے اسے آسمانی کے لیے یہ کہا تاکہ اس پر الزام لگانے کا کوئی سبب نکالیں مگر یسو جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا جب وہ اس سے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا کہ جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کے پتھر ماری اور پھر جھک کر زمین پر انگلی سے لکھنے لگا وہ یہ سن کر بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک ایک کر کے نکل گئی اور یسو اکیلا رہ گیا اور عورت وہیں بیچ میں رہ گئی یسو نے سیدھے ہو کر اس سے کہا اے عورت یہ لوگ کہاں گئے کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا اس نے کہا اے خداوند کسی نے نہیں یسو نے کہا میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگا تھا جا پھر گناہ نہ کرنا یسو مسیح دنیا کا نور یسو نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا دنیا کا نور میں ہوں جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا پریسیوں نے اس سے کہا تو اپنی گواہی آپ دیتا ہے تیری گواہی سچی نہیں یسو نے جواب میں ان سے کہا اگرچہ میں اپنی گواہی آپ دیتا ہوں تو بھی میری گواہی سچی ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں کو جاتا ہوں لیکن تم کو معلوم نہیں کہ میں کہاں سے آتا ہوں یا کہاں کو جاتا ہوں تم جسم کے مطابق فیصلہ کرتے ہو میں کسی کا فیصلہ نہیں کرتا اور اگر میں فیصلہ کروں بھی تو میرا فیصلہ سچا ہے کیونکہ میں اکیلا نہیں بلکہ میں ہوں اور باپ ہے جس نے مجھے بھیجا ہے اور تمہاری توریت میں بھی لکھا ہے کہ دو آدمیوں کی گواہی مل کر سچی ہوتی ہے ایک تو میں خود اپنی گواہی دیتا ہوں اور ایک باپ جس نے مجھے بھیجا میری گواہی دیتا ہے انہوں نے اس سے کہا تیرا باپ کہاں ہے یسو نے جواب دیا نہ تم مجھے جانتے ہو نہ میرے باپ کو اگر مجھے جانتے تو میرے باپ کو بھی جانتے اس نے حیکل میں تعلیم دیتے وقت یہ باتیں بیت المال میں کہیں اور کسی نے اس کو نہ پکڑا کیونکہ ابھی تک اس کا وقت نہ آیا تھا جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آسکتے اس نے پھر ان سے کہا میں جاتا ہوں اور تم مجھے ڈھونڈوگے اور اپنے گناہ میں مروگے جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آسکتے بس یہودیوں نے کہا کہ کیا وہ اپنے آپ کو مار ڈالے گا جو کہتا ہے جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آسکتے اس نے ان سے کہا تم نیچے کے ہو میں اوپر کا ہوں تم دنیا کے ہو میں دنیا کا نہیں ہوں اس لیے میں نے تم سے یہ کہا کہ اپنی گناہوں میں مروگے کیونکہ اگر تم ایمان نہ لاؤگے کہ میں وہی ہوں تو اپنے گناہوں میں مروگے انہوں نے اس سے کہا تو کون ہے یسو نے ان سے کہا وہی ہوں جو شروع سے تم سے کہتا آیا ہوں مجھے تمہاری نسبت بہت کچھ کہنا اور فیصلہ کرنا ہے لیکن جس نے مجھے بھیجا وہ سچا ہے اور جو میں نے اس سے سنا وہی دنیا سے کہتا ہوں وہ نہ سمجھے کہ ہم سے باپ کی نسبت کہتا ہے بس یسو نے کہا کہ جب تم ابن آدم کو اونچے پر چڑھاؤگے تو جانوگے کہ میں وہی ہوں اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا بلکہ جس طرح باپ نے مجھے سکھایا اسی طرح یہ باتیں کہتا ہوں اور جس نے مجھے بھیجا وہ میرے ساتھ ہے اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا کیونکہ میں ہمیشہ وہی کام کرتا ہوں جو اسے پسند آتے ہیں جب وہ یہ باتیں کہہ رہا تھا تو وہ تیرے اس پر ایمان لائے یسو مسیح اور ابراہام یہودیوں نے جواب میں اس سے کہا کیا ہم کوب نہیں کہتے کہ تُو سامری ہے اور تجھ میں بدرو ہے یسو نے جواب دیا کہ مجھ میں بدرو نہیں مگر میں اپنے باپ کی عزت کرتا ہوں اور تم میری بے عزتی کرتے ہو لیکن میں اپنی بزرگی نہیں چاہتا ہاں ایک ہے جو اسے چاہتا اور فیصلہ کرتا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص میرے کلام پر عمل کرے گا تو ابتک کبھی موت کو نہ دیکھے گا یہودیوں نے اس سے کہا کہ اب ہم نے جان لیا کہ تجھ میں بدرو ہے ابراہام مر گیا اور نبی مر گئے مگر تُو کہتا ہے کہ اگر کوئی میرے کلام پر عمل کرے گا تو ابتک کبھی موت کا مزا نہ چکھے گا ہمارا باپ ابراہام جو مر گیا کیا تُو اس سے بڑا ہے اور نبی بھی مر گئے تُو اپنے آپ کو کیا تھہراتا ہے یسو نے جواب دیا اگر میں آپ اپنی بڑائی کروں تو میری بڑائی کچھ نہیں لیکن میری بڑائی میرا باپ کرتا ہے جسے تم کہتے ہو کہ ہمارا خدا ہے تم نے اسے نہیں جانا لیکن میں اسے جانتا ہوں اور اگر کہوں کہ اسے نہیں جانتا تو تمہاری طرح جھوٹا بنوں گا مگر میں اسے جانتا اور اس کے کلام پر عمل کرتا ہوں تمہارا باپ ابرہام میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا یہودیوں نے اس سے کہا تیری عمر تو ابھی پچاس برس کی نہیں پھر کیا تُو نے ابرہام کو دیکھا ہے یسو نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ پیشتر اس سے کہ ابرہام پیدا ہوا میں ہوں پس انہوں نے اسے مارنے کو پتھر اٹھائے مگر یسو چھپ کر حیکل سے نکل گیا نوہ باب جنم کی اندھی کو شفا پھر اس نے جاتے وقت ایک شخص کو دیکھا جو جنم کا اندھا تھا اور اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ آئے ربی کس نے گناہ کیا تھا جو یہ اندھا پیدا ہوا اس شخص نے یا اس کے ماں باپ نے یسو نے جواب دیا کہ نہ اس نے گناہ کیا تھا نہ اس کے ماں باپ نے بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہوں جس نے مجھے بھیجا ہے ہمیں اس کے کام دن ہی دن کو کرنا ضرور ہے وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا جب تک میں دنیا میں ہوں دنیا کا نور ہوں یہ کہہ کر اس نے زمین پر تھوکا اور تھوک سے مٹی سانی اور وہ مٹی اندھے کی آنکھوں پر لگا کر اس سے کہا جا چھلوخ جس کا ترجمہ بھیجا ہوا ہے کہ ہوا اس میں دھولے پس اس نے جا کر دھویا اور بینہ ہو کر واپس آیا پس پڑوسی اور جن جن لوگوں نے پہلے اس کو بھیق مانگتے دیکھا تھا کہنے لگے کیا یہ وہ نہیں جو بیٹھا بھیق مانگا کرتا تھا باز نے کہا یہ وہی ہے اوروں نے کہا نہیں لیکن کوئی اس کا ہم شکل ہے اس نے کہا میں وہی ہوں پس وہ اس سے کہنے لگے پھر تیری آنکھیں کیوں کر کھل گئیں اس نے جواب دیا کہ اس شخص نے جس کا نام یسو ہے مٹی سانی اور میری آنکھوں پر لگا کر مجھ سے کہا شلوخ میں جا کر دھولے پس میں گیا اور دھو کر بینہ ہو گیا انہوں نے اس سے کہا وہ کہا ہے اس نے کہا میں نہیں جانتا فریسیوں کا شک اور تحقیق لوگ اس شخص کو جو پہلے اندھا تھا فریسیوں کے پاس لے گئے اور جس روز یسو نے مٹی سان کر اس کی آنکھیں کھولی تھی وہ سبت کا دن تھا پھر فریسیوں نے بھی اس سے پوچھا تو کس طرح بینہ ہوا اس نے ان سے کہا اس نے میری آنکھوں پر مٹی لگائی پھر میں نے دھولیا اور اب بھی نہ ہوں پس باس فریسی کہنے لگے یہ آدمی خدا کی طرف سے نہیں کیونکہ سبت کے دن کو نہیں مانتا مگر باس نے کہا کہ گناہگار آدمی کیوں کر ایسے موجزے دکھا سکتا ہے پس ان میں اختلاف ہوا انہوں نے پھر اس اندھے سے کہا کہ اس نے جو تیری آنکھیں کھولی تو اس کے حق میں کیا کہتا ہے اس نے کہا وہ نبی ہے لیکن یہودیوں کو یقین نہ آیا کہ یہ اندھا تھا اور بینہ ہو گیا ہے جب تک انہوں نے اس کے ماں باپ کو جو بینہ ہو گیا تھا بلا کر ان سے انہا پوچھ لیا کہ کیا یہ تمہارا بیٹا ہے جسے تم کہتے ہو کہ اندھا پیدا ہوا تھا پھر وہ اب کیوں کر دیکھتا ہے اس کے ماں باپ نے جواب میں کہا ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے اور اندھا پیدا ہوا تھا لیکن یہ ہم نہیں جانتے کہ اب وہ کیوں کر دیکھتا ہے اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کس نے اس کی آنکھیں کھولی وہ تو بالک ہے اسی سے پوچھو وہ اپنا حال آپ کہہ دے گا یہ اس کے ماں باپ نے یہودیوں کے ڈر سے کہا کیونکہ یہودی ایکہ کر چکے تھے کہ اگر کوئی اس کے مسیح ہونے کا اقرار کرے تو عبادت خانے سے خارج کیا جائے اس واسطے اس کے ماں باپ نے کہا کہ وہ بالک ہے اسی سے پوچھو پس انہوں نے اس شخص کو جو اندھا تھا دوبارہ بلا کر کہا کہ خدا کی تمجید کر ہم تو جانتے ہیں کہ یہ آدمی گناہ گار ہے اس نے جواب دیا یا نہیں ایک بات جانتا ہوں کہ میں اندھا تھا اب بھی نہ ہوں پھر انہوں نے اس سے کہا کہ اس نے تیرے ساتھ کیا کیا کس طرح تیری آنکھیں کھولیں اس نے انہیں جواب دیا میں تو تم سے کہہ چکا اور تم نے نہ سنا دوبارہ کیوں سننا چاہتے ہو کیا تم بھی اس کے شگرد ہونا چاہتے ہو وہ اسے برا بھلا کہہ کر کہنے لگے کہ تو ہی اس کا شگرد ہے ہم تو موسیٰ کے شگرد ہیں ہم جانتے ہیں کہ خدا نے موسیٰ کے ساتھ کلام کیا ہے مگر اس شخص کو نہیں جانتے کہ کہاں کہا ہے اس آدمی نے جواب میں ان سے کہا یہ تو تعجب کی بات ہے کہ تم نہیں جانتے کہ وہ کہاں کہا ہے حالانکہ اس نے میری آنکھیں کھولی ہم جانتے ہیں کہ خدا گناہگاروں کی نہیں سنتا لیکن اگر کوئی خدا پرست ہو اور اس کی مرضی پر چلے تو وہ اس کی سنتا ہے دنیا کے شروع سے کبھی سننے میں نہیں آیا کہ کسی نے جنب کے اندھے کی آنکھیں کھولی ہوں اگر یہ شخص خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو کچھ نہ کر سکتا انہوں نے جواب میں اس سے کہا تو تو بالکل گناہوں میں پیدا ہوا تو ہم کو کیا سکھاتا ہے اور انہوں نے اسے باہر نکال دیا روحانی اندھپن یسو نے سنا کہ انہوں نے اسے باہر نکال دیا اور جب اس سے ملا تو کہا کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے اس نے جواب میں کہا اے خداوند وہ کون ہے کہ میں اس پر ایمان لاؤں یسو نے اس سے کہا تو نے تو اسے دیکھا ہے اور جو تجھ سے باتیں کرتا ہے وہی ہے اس نے کہا اے خداوند میں ایمان لاتا ہوں اور اسے سجدہ کیا یسو نے کہا میں دنیا میں عدالت کے لیے آیا ہوں تاکہ جو نہیں دیکھتے وہ دیکھیں اور جو دیکھتے ہیں وہ اندھے ہو جائیں جو فریسی اس کے ساتھ تھے انہوں نے یہ باتیں سن کر اس سے کہا کیا ہم بھی اندھے ہیں یسو نے ان سے کہا کہ اگر تم اندھے ہوتے تو گناہگار نہ ٹھہرتے مگر اب کہتے ہو کہ ہم دیکھتے ہیں پس تمہارا گناہ قائم رہتا ہے دسویں باب چرواہی کی تمثیل میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی دروازے سے بھیڑ خانہ میں داخل نہیں ہوتا بلکہ اور کسی طرف سے چڑ جاتا ہے وہ چور اور ڈاکو ہے لیکن جو دروازے سے داخل ہوتا ہے وہ بھیڑوں کا چرواہا ہے اس کے لیے دربان دروازہ کھول دیتا ہے اور بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں اور وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام بلا کر باہر لے جاتا ہے جب وہ اپنی سب بھیڑوں کو باہر نکال چکتا ہے تو ان کے آگے آگے چلتا ہے اور بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں کیونکہ وہ اس کی آواز پہچانتی ہیں مگر وہ غیر شخص کے پیچھے نہ جائیں گی بلکہ اس سے بھاگیں گی کیونکہ غیروں کی آواز نہیں پہچانتی یسو نے ان سے یہ تمثیل کہی لیکن وہ نہ سمجھے کہ یہ کیا باتیں ہیں جو ہم سے کہتا ہے یسو مسیح اچھا جرواحہ بس یسو نے ان سے پھر کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چور اور ڈاکوں ہیں مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی دروازہ میں ہوں اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا چور نہیں آتا مگر چورانی اور مار ڈالیں اور ہلاک کرنے کو میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کسرت سے پائیں اچھا چرواحہ میں ہوں اچھا چرواحہ بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے مزدور جو نہ چرواحہ ہے نہ بھیڑوں کا مالک بھیڑیے کو آتے دیکھ کر بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور بھیڑیاں ان کو پکڑتا اور پراغندہ کرتا ہے وہ اس لیے بھاگ جاتا ہے کہ مزدور ہے اور اس کو بھیڑوں کی فکر نہیں اچھا چرواحہ میں ہوں جس طرح باپ مجھے جانتا ہے اور میں باپ کو جانتا ہوں اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں اور میری بھیڑی مجھے جانتی ہیں اور میں بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں اور میری اور بھی بھیڑے ہیں جو اس بھیڑ خانے کی نہیں مجھے ان کو ملانا ضرور ہے اور وہ میری آواز سنیں گی پھر ایک ہی گلہ اور ایک ہی چروہہ ہوگا باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا ان باتوں کے سبب سے یہودیوں میں پھر اختلاف ہوا ان میں سے وہ تیرے تو کہنے لگے کہ اس میں بدرو ہے اور وہ دیوانہ ہے تم اس کی کیوں سنتے ہو اور انہیں کہا یہ ایسے شخص کی باتیں نہیں جس میں بدرو ہو کیا بدرو اندھوں کی آنکھیں کھول سکتی ہے ییسو مسیح کا رد کیا جانا یروشلیم میں عیدے تجدید ہوئی اور جاڑے کا موسم تھا اور ییسو حیکل کے اندر سلمانی برامدے میں تہل رہا تھا پس یہودیوں نے اس کے گرد جمع ہو کر اس سے کہا تو کب تک ہمارے دل کو دعوان دول رکھے گا اگر تم مسیح ہے تو ہم سے صاف کہہ دے ییسو نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تو تم سے کہہ دیا مگر تم یقین نہیں کرتے جو کام میں اپنے باپ کے نام سے کرتا ہوں وہی میرے گواہ ہیں لیکن تم اس لئے یقین نہیں کرتے کہ میری بھیڑوں میں سے نہیں ہو میری بھیڑے میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں اور وہ ابتک کبھی ہلاک نہ ہوں گی اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا میرا باپ جس نے مجھے وہ دی ہے سب سے بڑا ہے اور کوئی انہیں باپ کے ہاتھ سے نہیں چین سکتا میں اور باپ ایک ہیں یہودیوں نے اسے سنگسار کرنے کے لیے پھر پتھر اٹھائے یسو نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تم کو باپ کی طرف سے بتیرے اچھے کام دکھائے ہیں ان میں سے کس کام کی سبب سے مجھے سنگسار کرتے ہو یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ اچھے کام کے سبب سے نہیں بلکہ کفر کے سبب سے تجھے سنگسار کرتے ہیں اور اس لیے کہ تُو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے یسو نے انہیں جواب دیا کیا تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ میں نے کہا تم خدا ہو جبکہ اس نے انہیں خدا کہا جن کے پاس خدا کا کلام آیا اور کتاب مقدس کا باطل ہونا ممکن نہیں آیا تم اس شخص سے جسے باپ نے مقدس کر کے دنیا میں بھیجا کہتے ہو کہ تُو کفر بکتا ہے اس لیے کہ میں نے کہا میں خدا کا بیٹا ہوں اگر میں اپنے باپ کے کام نہیں کرتا تو میرا یقین نہ کرو لیکن اگر میں کرتا ہوں تو گو میرا یقین نہ کرو مگر ان کاموں کا تو یقین کرو تاکہ تم جانو اور سمجھو کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں انہوں نے پھر اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا وہ پھر یردن کے پار اس جگہ چلا گیا جہاں یہونہ پہلے ببتسمہ دیا کرتا تھا اور وہیں رہا اور وہ تیرے اس کے پاس آئے اور کہتے تھے کہ یہونہ نے کوئی موجزہ نہیں دکھایا مگر جو کچھ یہونہ نے اس کے حق میں کہا تھا وہ سچ تھا اور وہاں وہ تیرے اس پر ایمان لائے گیا رما باب لازر کی موت مریم اور اس کی بہن مرتھا کے گاؤں بیت انیہ کا لازر نام ایک آدمی بیمار تھا یہ وہی مریم تھی جس نے خداوند پر اتر ڈال کر اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پہنچے اسی کا بھائی لازر بیمار تھا پس اس کی بہنوں نے اسے یہ کہلا بھیجا کہ آئے خداوند دیکھ جسے تو عزیز رکھتا ہے وہ بیمار ہے یسو نے سن کر کہا کہ یہ بیماری موت کی نہیں بلکہ خدا کے جلال کے لیے ہے تاکہ اس کے وسیلے سے خدا کے بیٹے کا جلال ظاہر ہو اور یسو مرتھا اور اس کی بہن اور لازر سے محبت رکھتا تھا پس جب اس نے سنا کہ وہ بیمار ہے تو جس جگہ تھا وہیں دو دن اور رہا پھر اس کے بعد شاگردوں سے کہا آؤ پھر یہودیا کو چلیں شاگردوں نے اس سے کہا اے ربی ابھی تو یہودی تجھے سنگسار کرنا چاہتے تھے اور تُو پھر وہاں جاتا ہے یسو نے جواب دیا کیا دن کے بارہ گھنٹے نہیں ہوتے اگر کوئی دن کو چلے تو ٹھوکر نہیں کھاتا کیونکہ وہ دنیا کی روشنی دیکھتا ہے لیکن اگر کوئی رات کو چلے تو ٹھوکر کھاتا ہے کیونکہ اس میں روشنی نہیں اس نے یہ باتیں کہیں اور اس کے بعد ان سے کہنے لگا کہ ہمارا دوست لازر سو گیا ہے لیکن میں اسے جگانے جاتا ہوں پس شاگردوں نے اس سے کہا آئے خداون اگر سو گیا ہے تو بچ جائے گا یسو نے تو اس کی موت کی بابت کہا تھا مگر وہ سمجھے کہ آرام کی نیند کی بابت کہا تب یسو نے ان سے صاف کہہ دیا کہ لازر مر گیا اور میں تمہاری سبب سے خوش ہوں کہ وہاں نہ تھا تاکہ تم ایمان لاؤ لیکن آؤ ہم اس کے پاس چلیں پس دوما نے جسے دوام کہتے تھے اپنے ساتھ کے شاگردوں سے کہا کہ آؤ ہم بھی چلیں تاکہ اس کے ساتھ مرے پس یسو کو آکر معلوم ہوا کہ اسے قبر میں رکھے چار دن ہوئے بیت انیہ یروشلیم کے نزدیک قریباً دو میل کے فاصلے پر تھا اور بہت سے یہودی مردہ اور مریم کو ان کے بھائی کے بارے میں تسلی دینے آئے تھے پس مردہ یسو کے آنے کی قبر سن کر اسے ملنے کو گئی لیکن مریم گھر میں بیٹھی رہی مردہ نے یسو سے کہا آئے خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا اور اب بھی میں جانتی ہوں کہ جو کچھ تو خدا سے مانگے گا وہ تجھے دے گا یسو نے اسے کہا تیرا بھائی جی اٹھے گا مردہ نے اسے کہا میں جانتی ہوں کہ قیامت میں آخری دن جی اٹھے گا یسو نے اسے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابتک کبھی نہ مرے گا کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے اس نے اسے کہا ہاں اے خداوند میں ایمان لاشکی ہوں کہ خدا کا بیٹا مسیح جو دنیا میں آنے والا تھا تو ہی ہے یسو مسیح کی آنسو یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور چپکے سے اپنی بہن مریم کو بلا کر کہا کہ استاد یہی ہے اور تجھے بلاتا ہے وہ سنتے ہی جلد اٹھ کر اس کے پاس آئی یسو ابھی گاؤں میں نہیں پہنچا تھا بلکہ اسی جگہ تھا جہاں مرتھا اس سے ملی تھی پس جو یہودی گھر میں اس کے پاس تھے اور اسے تسلی دے رہے تھے یہ دیکھ کر کہ مریم جلد اٹھ کر باہر گئی اس خیال سے اس کے پیچھے ہو لیے کہ وہ قبر پر رونے جاتی ہے جب مریم اس جگہ پہنچی جہاں یسو تھا اور اسے دیکھا تو اس کے قدموں پر گر کر اس سے کہا اے خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا جب یسو نے اسے اور ان یہودیوں کو جو اس کے ساتھ آئے تھے روتے دیکھا تو دل میں نہائی ترنجیدہ ہوا اور گھبرا کر کہا تم نے اسے کہا رکھا ہے انہوں نے کہا اے خداوند چل کر دیکھ لے یسو کے آنسو بہنے لگے پس یہودیوں نے کہا دیکھو وہ اس کو کیسا عزیز تھا لیکن ان میں سے بعض نے کہا کیا یہ شخص جس نے اندھے کی آنکھیں کھولی اتنا نہ کر سکا کہ یہ آدمی نہ مرتا لازر کو زندہ کرنی کا موجزہ یسو پھر اپنے دل میں نہائیت رنجیدہ ہو کر قبر پر آیا وہ ایک غار تھا اور اس پر پتھر دھرا تھا یسو نے کہا پتھر کو ہٹاؤ اس مرے ہوئے شخص کی بہن مرتھا نے اسے کہا آئے خداوند اس میں سے تو اب بدبو آتی ہے کیونکہ اسے چار دن ہو گئے یسو نے اسے کہا کیا میں نے تجھ سے کہا نہ تھا کہ اگر تُو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی پس انہوں نے اس پتھر کو ہٹا دیا پھر یسو نے آنکھیں اٹھا کر کہا آئے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تُو نے میری سن لی اور مجھے تو معلوم تھا کہ تُو ہمیشہ میری سنتا ہے مگر ان لوگوں کے باعث جو آس پاس کھڑے ہیں میں نے یہ کہا تاکہ وہ ایمان لائیں کہ تُو ہی نے مجھے بھیجا ہے اور یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکارا کہ آئے لازر نکلا جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں بدے ہوئے نکلایا اور اس کا چہرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا یسو نے ان سے کہا اسے کھول کر جانے دو پس بہتیر یہودی جو مریم کے پاس آئے تھے اور جنہوں نے یسو کا یہ کام دیکھا اس پر ایمان لائے مگر ان میں سے بعض نے فریسیوں کے پاس جا کر انہیں یسو کے کاموں کی خبر دی پس سردار کاہنوں اور فریسیوں نے صدر عدالت کے لوگوں کو جمع کر کے کہا ہم کرتے کیا ہیں یہ آدمی تو بہت موجزے دکھاتا ہے اگر ہم اسے یوں ہی چھوڑ دیں تو سب اس پر ایمان لے آئیں گے اور رومی آ کر ہماری جگہ اور قوم دونوں پر قبضہ کر لیں گے اور ان میں سے کائفہ نام ایک شخص نے جو اس سال سردار کاہن تھا ان سے کہا تم کچھ نہیں جانتے اور نہ سوچتے ہو کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ ایک آدمی امت کے واسطے مرے نہ کہ ساری قوم ہلاک ہو مگر اس نے یہ اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ اس سال سردار کاہن ہو کر نبوت کی کہ یسو اس قوم کے واسطے مرے گا اور نہ صرف اس قوم کے واسطے بلکہ اس واسطے بھی کہ خدا کے پراغندہ فرزندوں کو جمع کر کے ایک کر دے پس وہ اسی روز سے اسے قتل کرنے کا مشورہ کرنے لگے پس اس وقت سے یسو یہودیوں میں اعلانیہ نہیں پھیرا بلکہ وہاں سے جنگل کے نزدیک کے علاقے میں افرائیم نام ایک شہر کو چلا گیا اور اپنے شاگردوں کے ساتھ وہی رہنے لگا اور یہودیوں کی عید فسا نزدیک تھی اور بہت لوگ فسا سے پہلے دہات سے یروشلیم کو گئے تاکہ اپنے آپ کو پاک کریں پس وہ یسو کو ڈھونڈنے اور حیکل میں کھڑے ہو کر آپ اس میں کہنے لگے کہ تمہارا کیا خیال ہے کیا وہ عید میں نہیں آئے گا اور سردار کاہنوں اور فریسیوں نے حکم دے رکھا تھا کہ اگر کسی کو معلوم ہو کہ وہ کہاں ہے تو اطلاع دے تاکہ اسے پکڑ لیں باروہ باب بیتنیا میں یسو مسیح پر اتر انڈیلنا پھر یسو فسا سے چھ روز پہلے بیتنیا میں آیا جہاں لازر تھا جسے یسو نے مردوں میں سے جلایا تھا وہاں انہوں نے اس کے واسطے شام کا کھانا تیار کیا اور مردہ خدمت کرتی تھی مگر لازر ان میں سے تھا جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھی پھر مریم نے جٹا ماسی کا آدھ سیر خالص اور بیش قیمت اتر لے کر یسو کے پاؤں پر ڈالا اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پہنچے اور گھر اتر کی خوشبو سے مہک گیا مگر اس کی شاگردوں میں سے ایک شخص یہودہ اسکریو تھی جو اسے پکڑوانے کو تھا کہنے لگا یہ اتر تین سو دینار میں بیچ کر غریبوں کو کیوں نہ دیا گیا اس نے یہ اس لیے نہ کہا کہ اس کو غریبوں کی فکر تھی بلکہ اس لیے کہ چور تھا اور چونکہ اس کے پاس ان کی تھیلی رہتی تھی اس میں جو کچھ پڑھتا وہ نکال لیتا تھا پس یسو نے کہا کہ اسے یہ اتر میرے دفن کے دن کے لیے رکھنے دی کیونکہ غریب غربہ تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں لیکن میں ہمیشہ تمہارے پاس نہ رہوں گا لازر کے خلاف سازش پس یہودیوں میں سے عوام یہ معلوم کر کے کہ وہ وہاں ہے نہ صرف یسو کے سبب سے آئے بلکہ اس لیے بھی کہ لازر کو دیکھیں جسے اس نے مردوں میں سے جلایا تھا لیکن سردار کہنوں نے مشورہ کیا کہ لازر کو بھی مار ڈالیں کیونکہ اس کے باعث بہت سے یہودی چلے گئے اور یسو پر ایمان لائے یروشلیم میں شہانہ داخلہ دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کہ یسو یروشلیم میں آتا ہے خجور کی ڈالیا لی اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہو شانہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے جب یسو کو گدے کا بچہ ملا تو اس پر سوار ہوا جیسا کہ لکھا ہے کہ اے سیون کی بیٹی مت ڈر دیکھ تیرا بادشاہ گدے کے بچے پر سوار ہوا آتا ہے اس کی شاگرد پہلے تو یہ باتیں نہ سمجھے لیکن جب یسو اپنے جلال کو پہنچا تو ان کو یاد آیا کہ یہ باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھی اور لوگوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا پس ان لوگوں نے گواہی دی جو اس وقت اس کے ساتھ تھی جب اس نے لازر کو قبر سے باہر بلایا اور مردوں میں سے جلایا تھا اسی سبب سے لوگ اس کے استقبال کو نکلے کہ انہوں نے سنا تھا کہ اس نے یہ موجزہ دکھایا ہے پس فریسیوں نے آپس میں کہا سوچو تو تم سے کچھ نہیں بن پڑتا دیکھو جہان اس کا پہروہ ہو چلا یونانی تلاش مسیح میں جو لوگ عید میں پرستش کرنے آئے تھے ان میں بعض یونانی تھے پس انہوں نے فلپوس کے پاس جو بیت سیدائے گلیل کا تھا آ کر اس سے درخواست کی کہ جناب ہم یسو کو دیکھنا چاہتے ہیں فلپوس نے آ کر اندریاز سے کہا پھر اندریاز اور فلپوس نے آ کر یسو کو خبر دی یسو نے جواب میں ان سے کہا وہ وقت آ گیا کہ ابن آدم جلال بھائے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک گہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے جو اپنی جان کو عزیز رکھتا ہے وہ اسے کھو دیتا ہے اور جو دنیا میں اپنی جان سے اداوت رکھتا ہے وہ اسے ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے گا اگر کوئی شخص میری خدمت کرے تو میرے پیچھے ہو لی اور جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی عزت کرے گا یسو مسیح کے مسائب اور موت اب میری جان گھبراتی ہے پس میں کیا کہوں اے باپ مجھے اس گھڑی سے بچا لیکن میں اسی سبب سے تو اس گھڑی کو پہنچا ہوں اے باپ اپنی نام کو جلال دے پس آسمان سے آواز آئی کہ میں نے اس کو جلال دیا ہے اور پھر بھی دوں گا جو لوگ کھڑے سن رہے تھے انہوں نے کہا کہ بادل کر جا اور انہوں نے کہا کہ پریشتہ اس سے ہم گلام ہوا اس نے جواب میں کہا کہ یہ آواز میرے لیے نہیں ملکہ تمہارے لیے آئی ہے اب دنیا کی عدالت کی جاتی ہے اب دنیا کا سردار نکال دیا جائے گا اور میں اگر زمین سے اونچے پر چڑھایا جاؤں گا تو سب کو اپنے پاس کھینچوں گا اس نے اس بات سے اشارہ کیا کہ میں کس موت سے مرنی کو ہوں لوگوں نے اس کو جواب لیا کہ ہم نے شریعت کی یہ بات سنی ہے کہ مسیح ابت تک رہے گا پھر تو کیوں کر کہتا ہے کہ ابن آدم کا اونچے پر چڑھایا جانا ضرور ہے یہ ابن آدم کون ہے پس یہ سنے ان سے کہا کہ اور تھوڑی دیر تک نور تمہارے درمیان ہے جب تک نور تمہارے ساتھ ہے چلے چلو ایسا نہ ہو کہ تاریخی تمہیں آ پکڑے اور جو تاریخی میں چلتا ہے وہ نہیں جانتا کہ کدھر جاتا ہے جب تک نور تمہارے ساتھ ہے نور پر ایمان لاؤ تاکہ نور کے فرزند بنو لوگوں کی بے اعتقادی یسو یہ باتیں کہہ کر چلا گیا اور ان سے اپنے آپ کچھ چھپایا اور اگرچہ اس نے ان کے سامنے اتنی موت سے دکھائے تو بھی وہ اس پر ایمان نہ لائے تاکہ یسائے نبی کا کلام پورا ہو جو اس نے کہا کہ اے خداوند ہمارے پیغام کا کس نے یقین کیا ہے اور خداوند کا ہاتھ کس پر ظاہر ہوا ہے اس سبب سے وہ ایمان نہ لہ سکے کہ یسائے نے پھر کہا اس نے ان کی آنکھوں کو اندھا اور ان کے دل کو سخت کر دیا ایسا نہ ہو کہ وہ آنکھوں سے دیکھیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع کریں اور میں انہی شفا پھکشوں یسائے نے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ اس نے اس کا جلال دیکھا اور اس نے اسی کے بارے میں کلام کیا تو بھی سرداروں میں سبب تیرے اس پر ایمان لائے مگر فریسیوں کی سبب سے اقرار نہ کرتے تھی تا ایسا نہ ہو کہ عبادت خانے سے خارج کیے جائیں کیونکہ وہ خدا سے عزت حاصل کرنے کی نسبت انسان سے عزت حاصل کرنا زیادہ چاہتے تھے مجرم ٹھہرانے نہیں بلکہ نجات دینی یسو نے پکار کر کہا کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مجھ پر نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے پر ایمان لاتا ہے اور جو مجھے دیکھتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو دیکھتا ہے میں نور ہو کر دنیا میں آیا ہوں تاکہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے اندھیرے میں نہ رہے اگر کوئی میری باتیں سن کر ان پر عمل نہ کرے تو میں اس کو مجرم نہیں ٹھہراتا کیونکہ میں دنیا کو مجرم ٹھہرانے نہیں بلکہ دنیا کو نجات دینی آیا ہوں جو مجھے نہیں مانتا اور میری باتوں کو قبول نہیں کرتا اس کا ایک مجرم ٹھہرانے والا ہے یعنی جو کلام میں نے کیا ہے آخری دن وہ ہی اسے مجرم ٹھہرائے گا کیونکہ میں نے کچھ اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ باپ جس نے مجھے بھیجا اسی نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ کیا کہوں اور کیا بولوں اور میں جانتا ہوں کہ اس کا حکم ہمیشہ کی زندگی ہے بس جو کچھ میں کہتا ہوں جس طرح باپ نے مجھ سے فرمایا ہے اسی طرح کہتا ہوں تیرما باپ شاگردوں کی پاؤں دھونا عید فسا سے پہلے جب یسو نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا اور جب ابلیس شماؤن کے بیٹے یہودہ اسکریوتی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ اسے پکڑوائے تو شام کا کھانا کھاتے وقت یسو نے یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور میں خدا کے پاس آیا اسے صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ ہاتھ اور سر بھی دھو دے یسو نے اس سے کہا جو نہا چکا ہے اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں بلکہ سرہ سر پاک ہے اور تم پاک ہو لیکن سب کے سب نہیں چونکہ وہ اپنے پکڑوانے والے کو جانتا تھا اس لئے اس نے کہا تم سب بات نہیں ہو پس جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا اور اپنے کپڑے پہن کر پھر بیٹھ گیا تو ان سے کہا کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں پس جب مجھ خداوند اور استاد نے تم پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے کہ جیسا میں نے تم ساتھ کیا ہے تم بھی کیا کرو میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ بھیجا ہوا اپنے بھیجنے والے سے اگر تم ان باتوں کو جانتے ہو تو مبارک ہو بشرتے کے ان پر عمل بھی کرو میں تم سب کی بابت نہیں کہتا جن کو میں نے چنا انہیں میں جانتا ہوں لیکن یہ اس لیے ہے کہ یہ نوشتہ پورا ہو کہ جو میری روٹی کھاتا ہے اس نے مجھ پر لات اٹھائی اب میں اس کے ہونے سے پہلے تم کو جتائے دیتا ہوں تا کہ جب ہو جائے تو تم ایمان لاؤ کہ میں وہ ہوں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرے بھیجے ہوئے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے یہ باتیں کہہ کر یسو اپنے دل میں گھب رایا اور یہ گواہی دی کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک شخص مجھے پکڑوائے گا شاگرد شبہ کر کے کہ وہ کس کی نسبت کہتا ہے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اس کے شاگردوں میں سے ایک شخص جس سے یسو محبت رکھتا تھا یسو کے سینے کی طرف چکا ہوا کھانا کھانے بیٹھا تھا پس شماؤن پترس نے اس سے اشارہ کر کے کہا کہ بتا تو وہ کس کی نسبت کہتا ہے اس نے اسی طرح یسو کی چھاتی کا سہارہ لے کر کہ اے خداون وہ کون ہے یسو نے جواب دیا کہ جسے میں نوالہ ڈبو کر دے دوں گیا پس یسو نے اس سے کہا کہ جو کچھ تو کرتا ہے جلد کر لے مگر جو کھانا کھانے بیٹھے تھے ان میں سے کسی کو معلوم نہ ہوا کہ اس نے یہ اس سے کس لیے کہا چونکہ یہودہ کے پاس تھیلی رہتی تھی اس لیے بعض نے سمجھا کہ یسو سے یہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہمیں عید کے لیے درکار ہے خرید لے یا یہ کہ محتاجوں کو کچھ دے پس وہ نوالہ لے کر فل فور باہر چلا گیا اور رات کا وقت تھا جب وہ باہر چلا گیا تو یسو نے کہا کہ اب ابن آدم نے جلال پایا اور خدا نے اس میں جلال پایا اور خدا بھی اسے اپنے میں جلال دے گا بلکہ اسے فل فور جلال دے گا آئے بچو میں اور تھوڑی دیر تمہارے ساتھ ہوں تم مجھے ڈھونڈو گے اور جیسے میں نے یہودیوں سے کہا کہ جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے ویسا ہی اب تم محبت رکھوگے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگر تھو شماون پترس نے اس سے کہا آئے خدا ون تو کہا جاتا ہے یسو نے جواب دیا کہ جہاں میں جاتا ہوں اب تو میرے پیچھے آ نہیں سکتا مگر بعد میں میرے پیچھے آئے گا پترس نے اس سے کہا میرے لئے اپنی جان دے گا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ مرغ بانگ نہ دے جب تک تین بار میرا انکار نہ کر لے گا چود وان باب یہ سمسی خدا کی طرف لے جانی والا راستہ تمہارا دل نہ گھبرائے تم خدا پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی جگہ تیار کروں اور اگر میں جا کر تمہارے لئے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو تو مہ نے اس سے کہا اے خداوند ہم نہیں جانتے کہ کہ کہاں باپ کے پاس نہیں آتا اگر تم نے مجھے جانا ہوتا تو میرے باپ کو بھی جانتے اب اسے جانتے ہو اور دیکھ لیا ہے فلیپس نے اس سے کہا اے خداوند باپ کو ہمیں دکھا یہی ہمیں کافی ہے یسو نے اس سے کہا اے فلیپس میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں کیا تو مجھے نہیں جانتا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا کیا تو یقین نہیں کرتا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا لیکن باپ مجھ میں رہ کر اپنی کام کرتا ہے میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں نہیں تو میرے کاموں ہی کے سبب سے میرا یقین کرو میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گی تو میں وہ ہی کروں گا پاک روح کا وعدہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددکار بخشے گا کہ ابت تک تمہارے ساتھ رہے یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا میں تمہارے پاس آؤں گا تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے پھر نہ دیکھ گی مگر تم مجھے دیکھتے رہوگے چونکہ میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہوگے اس روز تم جانو گے کہ میں اپنے باپ میں ہوں اور تم مجھ میں اور میں تم میں جس کے پاس میرے حکم ہے اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا اس یہودہ نے جو اس گریوتی نہ تھا اس سے کہا اے خداوند کیا ہوا کہ تو اپنے آپ کو ہم پر تو ظاہر کیا چاہتا ہے مگر دنیا پر نہیں یسو نے جواب میں اس سے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے جو من سے محبت نہیں رکھتا وہ میرے کلام پر عمل نہیں کرتا اور جو کلام تم سنتے ہو وہ میرا نہیں بلکہ باپ کا ہے جس نے مجھے بھیجا میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں لیکن مددگار یعنی رل قدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے وہ ہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تم ہی یاد دلائے گا میں تمہیں اتمنان دیے جاتا ہوں اپنا اتمنان تمہیں دیتا ہوں جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے تم سن چکے ہو کہ میں نے تم سے کہا کہ جاتا ہوں اور تمہارے پاس پھر آتا ہوں اگر تم مجھ سے محبت رکھتے تو اس بات سے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں خوش ہوتے کیونکہ باپ مجھ سے بڑا ہے اور اب میں نے تم سے اس کے ہونے سے پہلے کہ دیا ہے تا کہ جب ہو جائے تو تم یقین کرو اس کے بعد میں تم سے بہت سی بات نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں لیکن یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دنیا جانی کہ میں باپ سے محبت رکھتا ہوں اور جس طرح باپ نے مجھے حکم دیا میں ویسا ہی کرتا ہوں اٹھو یہاں سے چلیں